اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکنکل اومرزیب یوٹیوب چینل دوسرم اومرزیب ہے بسطو آج کے دور میں سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے گھر کے لیے دکان کے لیے یا آفیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر آفیس میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا بجٹ بناتے ہیں تو یہ تقریباً ہزاروں لاکھوں کی کوشت بنتی ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کا جب آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے والے جو ہیں ان سے آپ کو اٹیشن لیتے ہو تو آلموس تقریباً ففٹی تھاؤزنڈ سے آپ کو اوپر ہی پڑتا ہے اب اس کے علاوہ اس کا فورا سیٹ اپ ہے تو لگانے کی کوست ہے الگ سے ڈیوائیس آتی ہے ہارڈ ڈرائیو ہے پھر اس کی جو وائرز ہیں اور اس کے علاوہ پھر الگ الگ جو کیمرہ ہے تو یہ پوری یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس کی ویسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا طریقہ ہو کہ بہت حسان ہو اور ان کے جو بجٹ ہے وہ بھی کم ہو تو اس لیے آج کل سب سے زیادہ جو ٹریننگ میں پورڈکٹس چل رہی ہیں ان میں ایک یہ وائرلیس سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے دوستو یہ بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے اور اکثر لوگ مجھے کوسچن کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی پورڈکٹ بتاؤ جو سیل ہو رہی جو ہے تو یہ پورڈکٹس بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں اس کیٹیگری میں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک کیمرہ ہے یہ جو ہے انڈسکوپ کیمرہ یہ میں نے بہت زیادہ سیل کیا تھا دراز پہ یہ تقریباً آج سے تین چار سال پلے کی بات ہے تو اتنا زیادہ سیل ہوا تھا کہ سٹوک بھی ختم ہو گیا تھا میرے پاس سارے ذرائع جو تھے وہ جہاں سب ہی میں ارینج کرتا تھا سب کے پاس ختم ہو گیا تھا ہمیشہ یہ ٹرینڈنگ میں رہتا تھا اور یہ آج بھی سیل ہو رہا ہے آج تقریباً چار سال کے بعد بھی یہ سیل ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ یہاں یہ جو کیمرہ ہیں یہ اس کے بعد ہیں اور یہ ایک نیا کیمرہ بھی آیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ نیو آرائیول دیکھتے ہیں تو یہ ان کے پاس نیو آرائیول آتا رہتا ہے اب یہ ہول سیل پہ ملتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کمپیٹر زون ڈوڑ پی کے یہ ایک ویب سائٹ ہے اور یہ ہول سیل ہے یہاں ان کے کنٹینر آتے ہیں چائنہ سے اور اس کے بعد یہ بلک میں کونٹیٹی سیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ بلک میں ہی اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ویب سیل بنائی ہوئی ہے کہ تاکہ یہاں سے ریسیلر بھی ہول سیل پرائس پر ہی وہ کسی نکی اپنی ویب سیل پہ یا دراز پہ کہیں بھی سیل کر کے وہ اپنا پروفٹ کما سکیں اور اس کے علاوہ ان کی سیل جنریٹ ہوتی رہے اس طرح ان کے بعد اور ڈیفرنٹ بھی بہت ساری پوڈکٹس ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں سپیشلی سی سی ٹی وی کیمرہ کو کور کر رہا ہوں کہ کوئی یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں یہ پوڈکٹ ہے اور ہر کسی کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پوڈکٹ ہنٹنگ کا ایک کرائیٹیریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پوڈکٹ جو ہے وہ ضرورت مند ہونی چاہیے تو اب اگر آپ یہاں پہ ہم ان کا سب سے پہلے تو پرائیس ریویو کرتے ہیں تو اگر اس میں سے ہم یہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے یہ کافی چل رہا ہے صحیح ہے اس کو اگر میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور اس کو کوپی کر کے ہم دراز پر چیک کرتے ہیں صحیح ہے یہاں پہ یہ مل رہا ہے پچیس سو پچاس ربے کا مل رہا ہے اب اگر میں یہاں پہ دراز پر آتا ہوں اور دراز پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہلے ہم ایسے سارچ پر کر دیکھتے ہیں کیونکہ نام تو اس پر کافی لمبا ہے اچھا اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ایکس تھری سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نام الگ الگ آتا ہے تو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے اچھا ایک میں جو ہے نا ایکس تھری اور یہ بھی ساتھ سے ہٹا جائے ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا اگر کوئی ایسی اس طرح بھی اچھا اچھا تو اب ہم یہاں سے نیچے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھری انٹینہ والا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے ابھی دیکھا تھا یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے یہ بھی تھری انٹینہ والا ہے یہ یہی والا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی ہے اچھا اب اس کا جو پرائس ہے وہ ہے تین ہزار ایکسو نینانوے روپے کا ہے یہاں پہ اس تقریباً چھ ساڑھے چھ سو روپے کا فرق ہے اچھا اب یہ ساڑھے چھ سو روپے دراز پہ آپ کو لوگوں کو پتا ہے کہ دراز پہ دراز پہ ہر پوڈک سستی ملتی ہے ہر پوڈک جو ہے وہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے چیف یہاں پہ ملے گی لیکن اگر آپ یہاں اس ویب سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں اس پہ اتنا فرق ہے کہ پچیس سو پچاس روپے کی پوڈک دراز پہ 32 سو روپے کی سیل ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ آپ اس ویب سائٹ سے اٹھا کے آپ دراز پہ بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے یہاں اس ویب سائٹ کا دراز پہ سیل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کریں گے بلکہ اس کے لئے آپ کو بلک میں کوانٹیٹیم ہوانی پڑے گی بلک میں آپ کو ہو سکتا ہے پرائس اس سے اور اچھا مل جائے اگر آپ ان سے بات کریں گے تو اب مین چیز یہ ہے کہ یہاں اس کے اگر آپ ریویو دیکھیں تو پندرہ سو ستانوے مینز کا سولہ سو ریویوز اس کے اور جو لوگ ای کومرس آن لائن ای کومرس سے جو جڑے ہوئے وہ لوگ ان ریویو کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے آرڈر دوں تقریباً آل موسٹ فائیب تھاؤزن سے زیادہ آرڈر جس کے آ چکے ہوں گے یہ میں اپنے ایکسپرینس بتا رہا ہوں کہ ریویو کیونکہ ہر پوڈک پہ آپ کو نہیں ملتا تقریباً سو میں سے دس لوگ ریویو دیتے ہیں باقی ریویو نہیں دیتے ہیں اس سے اب یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ بھائی پندرہ سو ستانوے ریویو کا کیا مطلب ہے کہ یہ کتنا زیادہ یہ کیمرہ سیل ہو رہا ہے اور اگر آپ خود سوچیں کہ آپ اگر چھ سو روپے مارجنیس میں اور اس میں زدراز کا کمیشن بھی آپ اگر دو سو روپے نکالیں تو چار سو روپے آپ کو بچتے ہیں چار سو روپے آپ اس پوڈک پہ یہاں پہ کما سکتے ہیں پار آڈر پہ اس کے علاوہ ابھی ہم یہاں سے جیسے نیچے دیکھیں تو یہ زیادہ تر جو پوڈکٹس ہیں زیادہ تر جو کیمرہز ہیں یہ آپ کو آؤٹ آف سٹوک نظر آ رہے ہیں آؤٹ آف سٹوک یہ کہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی پوڈکٹ آتی ہیں جو بھی جو ویننگ پوڈکٹس یا ہارڈ پوڈکٹس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پہلے دن ہی آؤٹ آف سٹوک ہو جاتی ہیں پہلے یہ کمنگ سون کا ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ کمنگ سون آ رہا ہے نیو آرائیوال کمنگ سون اب یہ آیا ہے کہ جس دن یہ لائیو کریں گے اسی دن ہی آؤٹ آف سٹوک ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ دوسرے دن ہو جاتی ہیں تیسرے دن ہو جاتی ہیں اور کچھ پوڈکٹس کافی ٹائم چلتی رہتی ہیں تو یہ پوڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے فوڈا آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی کونسی پوڈکٹ آؤٹ آف سٹوک ہے آؤٹ آف سٹوک ہونے کے وجہ یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس ویب سائٹ پہ سارے آرڈر آ جاتے ہیں لوگ بلک میں اٹھا لیتے ہیں کونٹیٹی سائٹ پہ کروا لیتے ہیں اور پھر وہ دراز پہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا کے سیل کرتے ہیں اچھا اب ہم اگر یہاں سے نیچے آئے تو میں اسی کیمرہ کی اگر بات کروں یہ جو کیمرہ تھا یہ انڈسکوپ کیمرہ اب اگر اسی کی میں بات کروں تو یہاں سے ہم اس کو بھی دراز پچیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کتنے کا ہے گیارہ سو پچیس رو پہ گئے تو اب اگر میں یہاں پہ دراز پہ میں اس کو سرچ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہاں کتنے کا ہے حالانکہ یہ بہت پرانا کیمرہ ہے یہ کافی عرصے سے چلتا ہے تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پکچر دیکھ لیں اور یہاں پہ آپ اس کی پکچر دیکھ لیں یہ میرے حیل میں اس کا جو سائز ہے وہ زیادہ بڑا ہے لیکنہ ہم نیچے دیکھتے ہیں ہم بلکل یہی دیکھتے ہیں کہ جو اسی سائز کا ہو 3 in 1 انڈسکوپ کمہ 3.5 mm اچھا اب ہم یہاں سے جو نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اسی طرح کی پکچر ہوگی تو اس کا مطلب وہ بندہ پوڑک یہ دیکھیں یہ ہے بلکل یہی ہے پکچر یہی ہے بلکہ یہ پکچر یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یہاں سے اٹھا کے سیل کر رہا ہے ادھر کمپیٹر زون سے اب یہاں یہ کتنے کا سیل کر رہا ہے بھئی بائیس سو روپے کا سیل کر رہا ہے 3.5 mm یہاں بھی 3.5 بلکل وہی ہے اور یہ پکچر بھی یہاں سے اس نے اٹھائی ہے یہ بندہ یہاں سے گیارہ سو پچیس روپے کی پوڑکٹ اٹھا گئے یہاں بائیس سو روپے کی سیل کر رہا ہے ڈبل میں اور اس کے کتنے ریویوز ہیں اٹھارہ ریویوز ہیں آپ آئیڈیا لگائیں کہ اٹھارہ ریویوز ہے اس کو آرڈرز کتنے آ رہے ہیں تو یہاں اگر گیارہ سو پچیس ہیں اور یہاں بائیس سو تو اگر دو سو روپے کمیشن لگائیں تو سیدھا سیدھا تقریباً آلم اور سات سو سے آر سو پروفٹ ہے دراز پر سیل کر رہا ہے دراز پر اگر سات سو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے پار آرڈر پر تو آپ ٹھیک تھک ریویو جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ جیسے جتنی زیادہ ریسرچ کریں گے اور اتنی ہی زیادہ آپ کو چیزیں سامنے آئیں گی اور اتنا ہی زیادہ آپ کا مائنڈ کھلے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی کون سی بڑے کام پر کیسے پرفورم کر رہی ہے یہ اکثر لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں بولتے ہیں کہ یار میں نے یہ ایڈ لگایا تو مجھے جو ہے نا ابھی آرڈر نہیں آرہا ہے میرا دوزار خرچہ ہو گیا پائنٹ سے خرچہ ہو بھائی جب تک آپ پرڈک کو صحیح طریقے سے ٹیسٹ نہیں کرو گے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایڈ آپ تب چلاؤ جب آپ اس کی ایڈ کریٹیوٹی کو دیکھو کہ بھائی کوئی اس میں چیز باقی نہیں رہنا چاہیے آپ کو دیکھ کے لگے کہ باقی میں آپ کا دل بولے کہ یہ پرفیکٹ میں نے کام کیا اس کے علاوہ ٹارگیٹنگ ہو گئی اور اس کے علاوہ جو باقی جو خاص طور پر جو اس کی جو ویڈیو ہے ایڈ کی میں ہمیشہ یہی ریکومنٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو بناو ویڈیو آپ کی کمال ہونے چاہیے تو ہر چیز کو آپ صحیح طریقے سے سیٹ اپ کریں اور اس کے بعد آپ دو تین ہزار پے سے کام نہیں چلے گا اس کے بعد آلموس تقریباً جو ہے نا سات دن تک ٹیسٹ کریں اور اس کو دو ہزار پے پر ڈے آپ سیٹ کریں پھر آپ کو آرڈر آنے شروع ہوں گے آپ کو پتا چلے گا اور آہستہ آہستہ ہی آپ کو فیس بک کا جو الگریتم ہے وہ چیزوں کو سمجھے گا سیکھے گا تو پھر آپ کو ریزرٹ لاؤ گے دیں تو ٹائم لگتا ہے ہمیشہ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن کو پیس کریں تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تک کروائیتے